ہریانہ کی ہر اپ ڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں خبر گرم ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہندو سنگھ ہریانہ کی آب و ہوا اس قدر زہریلی ہو چکی ہے کہ یہاں کی ہوا اب موت بن چکی ہے آسمان میں دھوان دھوان جہاں دیکھو وہیں پردوشن کی یہ جان لے با چادر نظر آ رہی ہے اور اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا سنبھل کر کہیں آپ بھی اس کے شکار نہ ہو جائیں کچھ دنوں کی راہت کے بعد پردوشن کے سر میں پھر بڑوتری درج کی جا رہی ہے پردوشن کا سر بودھوار کو ایمرجنسی کی کی کیٹیگری میں پہنچنے کی آشنگ کا تھی بات کرے ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو دلی میں ایئر کوالٹی پانسو کے پار درج کیا جا چکا ہے جبکہ نوائڈا میں یہ چار سو بہتر تک جا پہنچ رہا ہے مہین ہریانہ میں وائیو پردوشن خطرناک سٹی میں پہنچ گیا ہے ہریانہ سب سے زیادہ پردوشت راجیوں میں شمار رہا سبھی شہروں میں ہوا کی گنوطہ بہت خراب سے گمبھیر شرینی میں پہنچ گئی ہے آدھیکان جلے گیس چیمبر بن گئے ہیں اگر پردیش کے الگ الگ شہروں میں پردوشن کی بات کریں تو بودھوار کو سب سے پردوشت شہر حسار رہا حسار میں ایئر کوالٹی انڈیکس چار سو اسی درج کیا گیا جبکی غروگرام میں چار سو چو سٹ جیند میں چار سو دس پلول میں تین سو سات بہدرگڑ میں تین سو ستاون جھجر میں تین سو چوون اور سرسہ میں تین سو چالیس درج کیا گیا ہوا میں گھل رہے اس زہر سے لوگوں کو ساس لینے میں تکلیف ہوئی ساتھی لوگوں کی آنکھیں بھی جل رہی ہیں ساس لینے میں دکھت ہوتی ہے پردوشن کی وجہ سے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور اس سے بیماریاں فیلتی ہیں لوگوں کو ہو رہی اس تکلیف سے جڑیے چوکانے والی ریپورٹ سامنے آئی ہے ایک سٹڈی میں پایا گیا ہے کہ بھارت کے اتر اور پوروی راجوں میں سال 1998 سے سال 2016 تک ہی پردوشن میں 72 فیزدی کا اضافہ ہو چکا ہے بڑھتے پردوشن کی وجہ سے دیش کی ان راجوں میں لوگوں کی اوسط عمر میں سات سال کی کمی آ سکتی ہے یونیورسٹی آف شکاگو ان علاقوں میں پردوشن کے بڑھتے ستر کو دیکھتے ہوئی لوگوں کی سواسطے پر پڑھنے والے اثر کا آکنن کیا ریپورٹ میں جن راجوں کا ذکر کیا گیا اس میں حریانہ سمیت دلی پنجاب اتر پردیش بیہار شامل ہیں ان راجوں میں پردوشن کی وجہ سے لوگوں کی اوسط آیون لگاتار گھڑتی جا رہی ہے اس کو جادہ اچھے طریقے سے اس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے سال 1998 میں پی ایم 2.5 کا سر اتنا ادھک تھا کہ اس سے پرہاوید علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی اوسط عمر 3.7 سال تک کم ہو گئی اسی طرح سے اس وقت پی ایم 2.5 کا سر ان علاقوں میں اتنا ادھک ہے کہ لوگوں کی اوسط عمر 7.1 سال تک کم ہو رہی ہے ساس کے ساتھ نگل رہے اس زہر میں کئی گمپیر بیماریوں کا ڈیرہ ہے اس حوا میں ساس لینے سے لنگ کینسر سکن پرابلمز اور آنکھوں کی روشنی تک جانے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس سے پہلے دلی انسی آر کی وائیو گڑوطہ گمپیر شرینی کے نزدیک رہی کھیتوں میں پراری جلانے میں بڑوتری وائیو کی گتی میں کمی اور پردوشکوں کے فیلاو میں تاپمان کے چلتے بادھا آنے کے کارن حالات تیجی سے بگڑ رہے ہیں ایسے میں اس گیس چیمبر میں تبدیل ہوتے واتاورن سنجات کب اور کیسے مل پائے گی یہ دیکھنا ہوگا بیورو ریپورٹ ہریگانا نیوز موسیقی